موسیقی اللہ کی نا فرمانی کہ کاموں میں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں فرائض سے غفلت بدعات کا ارتکاب ان کاموں کا کرنا جن سے اللہ نے رکھا ہے یعنی حرام کام منکرات ان تمام چیزوں کا ارتکاب یہ کر کے انسان دراصل اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کسی کی غیبت کسی کو تانہ دینا کسی کا مزاق اڑانا کسی کو اپنے سے حقیق سمجھنا اور حقیق سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا یہ تمام چیزیں دراصل خود اپنی جان پر ظلم کے برابر ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودعہ کے موقع پر فرمایا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کیا کچھ حرام ہے؟ خون قطل نہیں کر سکتے کسی وومن کی جان نہیں لے سکتے اور جو شخص کسی کی جان لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ من قطل مؤمنم متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا جو جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ نیت کے ساتھ کسی وومن کو قتل کرتا ہے وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا آج ہم کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا کم آ رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوسری چیز تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام کیا چیز بنا ہے چوری، غصب، ڈاکہ، رہزنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا اس کی رضا مندی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھی آ لینا بعض اوقات یتیموں کا مال ہڑا کر لیا جاتا ہے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے بعض اوقات لڑکیوں کے جہیز کو جو والدین کے گھر سے لاتی ہیں اس پہ قبضہ جمال لیا جاتا ہے بعض اوقات شوہر حق کے بہر ادا نہیں کرتے اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا کسی کے بیگ سے کچھ نکال لینا آج آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں اپنا بیگ رکھ کے ہے امن میں کہ جب میں واپس آوں گا تو یہی طرح ہوگا کہ جسے امانتوں میں خیانت کہ کوئی آپ کے پاس کچھ چیز امانت رکھواتا ہے اور آپ اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف شروع کر دیتے ہیں یہ سب کچھ حرام ہے تیسری چیز جیسے حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے عزت یہ کیسے پامال کی جاتی کیا کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت پامال کرنا ہے کسی کا مذاکڑا کسی کو ذلیل کرنا کسی بھی طرح کسی کی تحقیر کرنا تو ہم سب کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کیا کہ ہم اپنی زبان عمل اور رویے سے ہر ایسے کام سے بچیں گے جو دوسروں کے لیے عذیت اور تکلیف کا باعث بنے یہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے ہمیں کی بچائے دی اگر آپ مجھے کہنے کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے کئی بڑا بڑا لکھ کے سامنے لگا رہے کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیکھ کے بعد بھولے ہو ہوتے ہیں یہ سبب